اسلام علیکم فرینڈز ایف کی چین فوٹ زائفہ میں آپ سبی کا اسواگت ہے میں ہوں اسما تو آج کی ہماری مزیدار سی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں چکن سپائیسی چپاتی چوپ جی ہاں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے یہ نون ویج سٹارٹر ہے فرینڈز یہ بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت اور کھانے میں لا جواب ریسیپی ہے تو آئیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں میں بتاؤں گی کن سپائیسی چپاتی چوپ جی یہاں پر میں نے پانچ روٹی بنانا لیا ہے جیاں جو پتلے والے پھلکے بناتے ہیں یعنی کے چپاتی ہم سکتے ہیں جی اھاں تو میں نے اس کو بلکل بھی نہیں سکا ہے ہلکا ہلکا میں نے اس کو سکر نکالیا ہے یہاں پر میں نے marshmجن کے پکوڑے بنا کر رڈی کر لیا ہے جی سے ہم بناتے ہیں چیز کے لیے جی ہاں برگر کے لیے پdieزا کے لیے ہم بنا کر یوز کرتے ہیں boneレس ٹھیکن میں نے بنا کر ready kann لیا ہے تو یہاں پر میں نے دو شملا میروٹھش لیا اس کو بھی اچھے سا دھوکا چاپ کر kalیا PCs کر کر رکھ لیا ہے friends ransom fans یہاں پر اب اب�십ڈ Adventure चکن اور च شملا میروٹھش کو رکھ دیں سائڈ تو یہاں پر میں نے پانچ روٹی بنا کر ready کر لیا ہے جی هاں تو یہ پتلے پتلے والے روٹی ہے اس کا میں نے ہلک سے color change ہوئے تک اس کو میں نے sellیا ہے جی ہاں تو اس کو میں نے dart نہیں ہم چکن اور یہ شملا مرچ کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں تو یہاں پر میں نے پانچ روٹی بنا کر رڈی کر لیا ہے جی ہاں تو یہ پتلے پتلے والے روٹی ہے اس کا میں نے ہلکے سے کلر چینج ہوئے تک اس کو میں نے سیکھ لیا ہے جی ہاں تو اس کو میں نے ڈارٹ نہیں سیکھا ہے تو یہاں پر لے لیں گے ہم چوکو بور تو یہاں پر اب ہم رکھیں گے روٹی جی ہاں تو اب ہم روٹی کے اچھے سے پیسز کر لیں گے جی ہاں دیکھئے تو ایک میں سے دو پارٹ کر لیں گے ہم اس روٹی کے جی ہاں ہاں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے روٹی کے دو پارٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے پتلا پتلا والا ایک سلائز اچھے سے کٹ کر لیں گے جی ہاں اچھے پتلے پتلے والے پیسز جی ہاں ہم نے کورکوروں کے کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھئے تو ویسے ہی پتلے پتلے ہم میڈیم سائز کے پیسز کر لیں گے اس روٹیوں کے جی ہاں تو ہم نے پانچ روٹی بنائی ہے تو پانچ روٹی کے ہم ایک پارٹ میں سے دو ایک میں سے دو پارٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اسے پیسز ہم کر کر آپ کو پورے سارے روٹی کے ہم بتائیں گے آپ کو ہاں تو فرنس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے پانچ روٹی کے اچھے سے پیسز کر لیا ہے دیکھئے آپ پتلے پتلے میں نے اس کو اچھے سے پیسز کر لیا ہے پانچ روٹی کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گرما گرم روٹی بنایا تھا روٹی کو اچھے سے پندرہ سے پیس منٹ کے لیے تھنڈی ہونے کے لیے فان کے نیچے رکھ دیا تھا تو یہ اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اس کے میں نے پیسز کر کر رکھ لیا ہے تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے اس پیسز کو بھی رکھ دیں گے سائیڈ میں ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے تو یہاں پر میں لے رہے ہواف کپ ہے ہمارا مادہ تو یہاں پر اب ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون جتنا کون فلور جی ہاں تو یہاں پر میں ڈال رہے ہوں ون ٹی سپون کون فلور جی ہاں تو کون فلور دالنے سے کرسپی ہو جاتی ہے ہماری روٹی تو اب ہم اس میں اگڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون ہلڈی پاورٹ جی ہاں تو اب ہم ڈالنے والے ہیں نمک 1 4 ٹی سپونڈ مرچی لائل مرچی پاورٹ 1 nhất فالٹ ٹی سپون اور نمک ہے ون فورت ٹی سپون جی ہاں کیونکہ چکر میں بھی نمک ہوتا ہے روٹی میں بھی ہم نے نمک دالا ہے تو اس بات کا آپ اچھے سے دہان رکھ لیجئے تو اب ہم دالیں گے اورنج کیسری یلو کلر یعنی کہ اورنج فوٹ کلر تو یہ دالیں گے 2 سے 3 پینچ جتنا جی ہاں تو اب ہم ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے فرینڈز دیکھیں تو اب ہم یہاں پر لے لیا ہے ہاف گلاس وارٹر تو اب ہم اس کے اندر اچھے سے دالیں گے اور اس کا اچھے سے پیسٹ بنا کر ریڈی کر لیں گے زیادہ گاڑا بھی نہیں اور زیادہ پتلا بھی نہیں آت و فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ گاڑا پیسٹ بن چکا ہے تو یہاں پر میں نے 1 4th گلاس وارٹر ڈالا ہے تو اور تھوڑا پانی ہم اس میں آٹ کریں گے تو آپ اپنے ہی ساپ سے دال لیجئے جتنا آپ لے لیں گے میٹریل اسے ساپ سے آپ اس پانی کا تو اب ہم اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے تو زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ پتلا بھی پیسٹ نہیں ہونا چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس روٹی کو اگر ہم ڈپ کریں گے تو روٹی کے اوپر لگنا چاہیے تو یہ پرفیکٹ کنسیڈنسی میں میں نے بنا لیا ہے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اسی ہی کنسیڈنسی آپ بھی اس کے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہو جائے گی آپ کی کریسپی اور اونوکھی آج تک کسی نے یوٹیوب پر نہیں بتایا ہوگا تو یہ میں نے پہلی بار آپ کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کر رہی ہوں تو چلیے اس کو کیسے بناتے ہیں میں آپ کو دکھائیں گے ہاں تو فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے گیاس کو آن کر دیا ہے تو اس میں آئل کو ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو ہم کو ڈیپ فرائز کو کرنا ہے اس روٹی کو تو ہم نے آئل اچھے سے ڈال دیا ہے تو یہ 250 گرام آئل ہے ہم گرم ہونے کے لیے رکھ دیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے جو پیسٹ بنا کر ریڈی کر لیا تھا وہ پیسٹ میں ہم ڈالتے جائیں گے اس روٹی کو تو ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو آئل کو اچھے سے گرم کرنا ضروری ہے کیونکہ گرم کریں گے تو یہ کریسپی بنیں گے تو آئل گرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں ڈپ کرتے جائیں گے اور اس کے اندر اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہ بہتی کرسپی بن جاتی ہے روٹی جی ہاں تو بہتی مزیدار سی بن کرڑی ہوتی ہے ہم ایسے ڈپ کرتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کرتے جائیں گے ہاں تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے ڈال دیا ہے تو یہ ہمارے اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں اس روٹی کے رول جی ہاں تو اب ہم اس کو اچھے سے پلٹ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا کلر اچھے سے چینج ہو چکا ہے دیکھئے ہلکا ساہب ہم اس کو اچھے سے کریسپی ہوئے تک فرائی کر لیں گے جی ہاں دیکھئے تو دکھنے میں یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ کریسپی کریسپی بن جاتے ہیں یہ روٹی کے بلکل بھی نہیں دکھائی دیتے ہیں تو آپ دعوتوں میں کسی فنکچن میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے جی ہاں بہت ہی مہنگی ریسپی ہے تو بہت ہی آسانی سے ہم اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں ہاں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے کریسپی کر کر نکال لیا ہے تو دکھنے میں یہ پوٹائٹو لگ رہا ہے جی ہاں تو اس کو بلکل بھی کوئی بھی نہیں بچانے گا کہ یہ روٹی کے ہے تو ہم اس کو نکال دیے ہیں تو اب ہم سیکنڈ بیچ کے بھی ایک ساتھ فرائی کریں گے آپ کو دکھائیں گے ہاں تو فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے روٹی کے بنا لیا ہے ساری ریسپی کمپلیٹ کر لیا ہے تو دکھنے میں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں تو پانچ روٹی کے میں نے بنایا ہے تو ایک پلیٹ فل ہو گئی ہے یہ فرائی کر کر بہت ہی زیادہ کرسپی کرسپی بندگرڑی ہو چکے ہیں یہ سناکس تو رکھتے ہیں تو اب ہم اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں ہاں تو فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے دوسرا والا پان رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے ہاں تو فرینڈز اب ہم ڈالیں گے اس میں آئیل جی ہاں تو یہاں پر میں ڈالتے ہوں 2 ٹیبل سپون آئل جی ہاں تو اب ہم 2 ٹیبل سپون آئل کا استعمال کریں گے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو ہمارا آئیل اچھے سے گرم ہو رہا ہے ہاں تو فرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا آئل میڈیم گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے شملا مرش جو بھی ہلکا سا فرائی کر دیں گے ہاں تو فرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے شملا مرش کو ڈال دیا ہے ہلکے سے یہ فرائی ہو رہی گیس کے فلم کو میں نے سلو کر دیا ہے تو ہم نے پہلے سے ہی جو چھکن بنا کر رکھا تھا وہ چھکن ہم اس میں ڈال دیں گے جی ہاں تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے وندول چھکن جی ہاں فرینٹس تو اب ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے جی ہاں تو یہ پہلے سے ہی فرائی کیا ہوا ہے لیکن ہم پھر سے اس کو فرائی کریں گے ہلکا سا تو اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں مسالے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر مسالے تو یہاں پر میں ڈالتی ہوں سویا سوس 1 ٹی سکون اب ہم ڈالیں گے ٹمائٹو کیچپ ڈالیں تو یہاں پر میں ڈالتی ہوں سویا سوس 1 ٹی سکون اب ہم ڈالیں گے ٹمائٹو کیچپ 1 ٹی سکون اب ہم ڈالیں گے ڈال مچھی پاورڈر آپ نے ٹیسٹ سے پاورڈنگ لے لیجئے تو یہاں پر میں نے ڈالا ہے 2 سے 3 پینچ اور نمک ڈال رہی ہوں ٹی سکون جتنا تو یہاں پر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا حلدی پاورڈر 2 سے 3 پینچ جتنا تو یہاں پر میں نے ڈالا ہے 2 سے 3 پینچ اور نمک ڈال رہی ہوں میں 2 سے 3 پینچ جتنا تو یہاں پر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا ہلدی پاورڈر تو سے تری تین جتنا یہاں پر ہم دالیں گے گرم مسالا وان فورتھ ٹی سپون جتنا تو اب ہم ان سارے مسالوں کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے دیکھئے فرنٹ اچھے سے اس میں مکس کر لیا ہے تو یہ دکھنے میں بہت خوبصورت اور سندر لگ رہا ہے دیکھئے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کے مسالوں کے خوشبو بھی بہت بڑی آ رہی ہے فرنٹس جی ہاں ہے دیکھئے ہاں تو فرنٹس ہم نے ان مسالوں کو ایک منٹ تک اچھے سے بھوننا ہے اچھے سے اس کو فرائی کرنا ہے اس آئل کے اندر چی ہاں ہے دیکھئے تو ہم اچھے سے اس کو فرائی کر رہے ہیں ہاں تو فرنٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ایک منٹ ہو چکے ہیں ہمارے مسالے سارے ایک منٹ میں فرائی ہو چکے ہیں تو یہ ہے ہمارے چپاتی چوب تو اب ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا تھا تو اب ہم ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس چکن کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے ہاں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے چپاتی چوپ اچھے سے اس کے اندر mix کر دیا ہے تو یہاں پر ہم نے چکن 65 یعنی کے چکن بون لے چکن پکوڑے ہم نے اس کے اندر دال دیا ہے اس کے بہت سارے نام ہے چکن کے تو اب ہم اس کو اچھے سے fry کر رہے ہیں یہ سارے چپاتی چوپ کو بھی ہم نے اس کے اندر دال دیا ہے تو اس کو اچھے سے ایک منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے جی ہاں گیس کے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر کر بنا لیجئے اس کو ہاں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں چھکن سپائیسی چپاتی چوب ہمارے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو گرم گرم آئیے ہم آپ کو سرز کر کر اس کو دکھائیں گے ہاں تو فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری ریسیپی کمپٹی ٹھوک چکی ہے چھکن سپائیسی چپاتی چوب جی ہاں تو آپ اس کو سٹارٹر میں بنا کر رکھ سکتے ہیں کسی بھی پارٹی ہو یا فنکشن ہو کسی بھی برڈے پارٹی ہو تو آپ کبھی بھی اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی نیو ریسیپی ہے بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی ہے فرینڈ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو میری ریسیپی پسند آئیں گے تو پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے خدا حافظ